موسیقی آدھا میں چمیٹ احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا ہے دن کے خاتمے پر دنور کے حالات کا جائزہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آستاری 28 جون 2021 ہے آئیے جانتے ہیں آج ایک حقیقت کو اور اس حقیقت کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دلگاوی شہر کا ایک نوجوان ہے جس کا نام کلیم الدین شاہ مکاندار ہے اس نوجوان نے مہاماری کے اس دور میں جس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی مدد کی ہے یہ ایک مثال ہے اس دنیا کے لیے اور اس ملک کے لیے کیونکہ آج اس مہاماری کے چلتے باپ بیٹے کا نہیں بیٹا باپ کا نہیں کسی کا کوئی سانی نہیں رشتہ داری لوگ ختم کر چکے ہیں ایسے حالات میں یہ نوجوان اور اس کے ساتھی موسیٰ گوری خان نے جس طرح سے لوگوں کی مدد کی ہے کھانا کھلانے کا کام کر کے اور جانوروں کے بھی کھانا کھلانے کا کام انہوں نے کیا ہے اور یہ بچے نے پریڑنا جو حاصل کی انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پرافیٹ وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھ کر میں یہ باتوں کو حاصل کیا اور جو اوپر والے کی مخلوق ہے جس میں جانور بھی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ میں ان کی بھی خدمت کرنے کا بہت خواہش مند ہوں کیونکہ ان کی خدمت سے بھی مجھے سکون ملتا ہے اور میرا مقصد یہی ہے انسان گریب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی مدد کی جائے جو بیمار ہیں جو ایکسیڈن کی وجہ سے جو راستوں پر پڑے ہوتے ہیں ان سب کا میں انتظام کرتا ہوں ہاسپیٹل پہنچا کر ان کا علاج کر کے ان کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد صرف ہے اللہ کو خوش کرنا ہے ایسے نوجوان کی ہم سب کو ان کے لئے دعا کرنے چاہیے اور ان کی مدد کرنے چاہیے کہ ایک ایسا مسن لے کر ایک نوجوان جو تیویس سال کا ہے مگر انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کے شروعات جو ہے سترہ سال کی عمر سے شروع کر چکا ہوں جو ایک سام راستے میں پھساوا تھا جو راستے کا کام چل رہا تھا ڈامبر میں سام فساوا تھا میں نے اس سام کو کسی بھی طرح سے اپنی جان کی پرواہ کیے بگر نکالا اور اسے ہاسپرل پہنچا اسے صحت بنا کر پھر اسے جنگل میں چھوڑ دیا یہاں سے میں نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے اور میں آخری دم تک یہ کام کرتا رہوں گا اس نوجوان نے یہ کہا اور اس نوجوان کا ساتھ دیتے ہوئے کانگریس پارٹی وائس پرسیڈنٹ گوری خان یعنی موسیٰ گوری خان نے ان کا کافی ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی ہر چیز کی مدد کر رہے ہیں اور اسی طرح اس نوجوان کے والد ماں باپ بھائی بہن بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور انہیں خود کھانا پکا کر لوگوں میں گریب لوگوں میں باٹھنے کا کام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس نوجوان نے کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیا ہے اور پرائیم نیز انڈیا اور سنچار ٹائم نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آج ہمیں اسے نوجوان کی حقیقت سنانے جا رہے ہیں جس کا نام کلیم الدین شاہ مکاندار ہے یہ بلگاوی کے رہنے والے نوجوان ہیں جنہوں نے لوگ ڈاؤن کے چلتے اس بہاماری کے چلتے کم سے کم دو مہنے تک لوگوں کو یعنی انسانوں کو اور جانوروں کو کھانا کھلانے کا کام کیا ہے خود کے پیسوں سے خود کے ذریعے سے کھانا کھلائے پلاو پکائے پانی کا انتظام کر کے لوگوں کو کھلائے جو بھوکے بسٹینڈ میں ہوں ریلو سٹیشن میں ہوں راستوں پہ ہو اور کتے ہوں جو بھوکے ہیں جو جانور ہیں بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا ہے یہ کام اس نوجوان نے شروع کیا ہے اس نوجوان نے ایک ایسی مثال قیم کی ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ جن کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے مگر اس کے لئے انسانیت بھی ہونا چاہیے ایک دوسرے سے محبت ہونا چاہیے آج کی اس مہماری کے دور میں رشتہ داری بھول چکے ہیں لوگ رشتہ داری ماں باپ بچے اپنے آپ کو بھول چکے ہیں بچے باپ کو نہیں باپ بچوں کو نہیں تمام رشتہ داری ختم ہو چکی تھی ایسے حالات میں اس نوجوان نے جس کی عمر صرف تیویس سال ہے اور ان کے ساتھی جو موسا موسا گوری خان ہے جو وائس پرسیڈنٹ آف کانگریس مائنورٹیز کے ہیں انہوں نے ساتھ مل کر کئی ایسے بے مثال کانگ کیے ہیں انہوں نے جو اونٹ تھے راجستان کے جو بیمار تھے اور ان کو جانے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں تھا وہ پریشان ہاتھ تھے اونٹ کو پالنے والے اور اونٹ کو لے کر رہنے والے تمام لوگ بھوکے پیسے رہ دیتے تھے کلیم الدین شاہ نے اپنے طرف سے روزہ نے ان کو کھانے پہنچایا اور ان کے اونٹ یعنی جانوروں کو کھانا پہنچایا اس میں سے کچھ ہونٹ بیمار ہوئے ان کا علاج کروایا اور ان کو صحتیاب بھی کیا اور اس میں سے ایک ہونٹ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا یعنی مر چکا تھا اسے بھی انہوں نے دفنانے کا کام کیا ہے اور اس طرح سے کئی کارنا میں اس نوجوان نے بہت ہی کم عمر میں انجام دیا ہے انہوں نے جب ایک راستے سے گزر رہے تھے یہ پریڑنا یہ نصیت انہیں کہاں سے ملی یہ راستے سے گزر رہے تھے ڈامر کا کام چل رہا تھا راستوں کا تو وہاں پر ساپ اٹکاواتا ڈامر میں اس ساپ کو بچانے کے لئے انہوں نے پہلی کوشش کی اپنے زندگی کی اور اس ساپ کو کسی طرح سے انہوں نے پکڑا اور اسے ہاسپیڈل لے گئے کاکتی کے اور وہاں پر ساپ کو ٹریٹمنٹ کیا پھر اسے جنگل میں چھوڑ دیا اس طرح کے کام انہوں نے انجام دیا ہے ان کے ماں باپ ان کے بھائی نے بھی ان کے اس کام کو پوری طرح ساتھ دیا اور لوگوں کی مدد کرنے کی ہمیشہ کہا اسی طرح موسیٰ گوری کھان نے بھی ان کے ہر کام کو ساتھ دیا اور ان کی مدد کرتے گئے اور انہوں نے کئی طرح کی ایسے کاموں کو انجام دیا ہے اور ایسے مہاماری کے دور میں لوگوں کی مدد تو انسان کرتا ہے بڑے مشکل سے لیکن انہوں نے انسانوں کی مدد کرتے ہوئے جو گریب ہے لاچار ہے بیمار ہے اسی طرح انہوں نے جانوروں کی بھی مدد کرنا شروع کی یہ قابل تعریب بات ہے یہ اوپر والے کو سچ مچ بہت ہی پسند آنے والی بات ہے ہم نے ان سے پوچھا یہ پریڑنا یہ نصیت آپ کو کہاں سے ملے انہوں نے ساب سیدھا کہا کہ پروفیٹ محمد ہم نے باتوں کو سن کر ان کے ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم نے پریڑنا حاصل کی ہے کیونکہ تمام مخلوق جو ہے اوپر والے کی بنائی ہوئی ہے اور ہم کو چاہیے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کی بھی مدد کرنا چاہیے بیمار جانوروں کا علاج کرانا چاہیے جو مسئیبت میں فسےوے جانور ہوتے ہیں ان کو مسئیبت سے نکالنا چاہیے اگر ہماری نظروں کے سامنے ہے تو انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مدد کرنا چاہیے ایسے دور میں جو آن دنیا ایک دوسرے کی دشمن ہے پیسے کمانے کی لوگ ہر غلط کام کر رہے ہیں یا کئی بیمارے ایسے جو لوگوں کو مرنے پر مجبور کر رہی ہیں ایسے حالات میں جو انسان ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے نوجوان نے ایک محبت کا پیغام جو انسانیت کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی لے کر چلا ہے یہ دنیا کو اس کی سبق لینا چاہیے اس کی مثال لے کر جو بھی اب دنیا ہے جس میں ہم سب ہیں ہم سب کو اس کی پریڑنا لینا چاہیے اور اس کیلئے آگے بڑھنا چاہیے اور انسانیت کا محبت کا دوستی کا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق ہم پوری دنیا کو دینا چاہیے کیونکہ محبت اور محبت سے اور انسانیت سے ایک دوسرے سے درد سے دنیا چلتی ہے نفرت سے نہیں ایک دوسرے سے برائی سے نہیں بلکہ محبت سے چلتی ہے آئیے ہم سب کو چاہیے اس دنیا میں محبت کا درد کا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ساتھ لے کر چلیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا بھی خوش ہوگی میں جمیل احمد پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار تائم پرائیم نیوز کے خاص گولیٹن میں آج ہم یہاں پر بیلگاوی کے ایک تعلام کی جو ذریعہ یہ ہے ماں پر موجود ہے ایک ایسے شخص سے ہم آپ کو بلاقات کرنے جا رہے ہیں جن کی بائٹ لینے جا رہے ہیں جن کا نام قلیم الدین ہے اور ان کے ساتھی موسا گوری کھان ہے جو کانگریس پارٹی کے ڈسٹرک وائس پرسیڈنڈ بھی ہے ایک کو یہاں پر لینے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو بچہ یعنی کلیم الدین جو ہے کی عمر اب تیویس سال کی ہے انہوں نے کم سے کم چھ سال سے یہ انسانیت کے لیے گریب لوگوں کے لیے یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی یہ مدد کرنے کا کام کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے ایک جانس کلاسز بھی چلاتے ہیں اور چھوٹی سی کینٹین ہے جس کے مالک ہیں چلا کر کئی لوگوں کو کوویٹ کے چلتے انہوں نے کھانا پینہ سپلائی کیا پانی کے بوٹل سپلائی کیے کم سے کم روزانہ ایک سو ساٹھ لوگوں کو انہوں نے کھانا تقسیم کیا کرتے تھے جس میں کھانا ہے پلاو ہے اور پانی کے بوٹل ہے میں کلیم الدین سے پوچھنا چاہتا ہوں جانوروں کی خدمت کرنے کا اور انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ آپ کو کہاں سے آیا یہ برینڈا یہ نصیت آپ کو کہاں سے پھلتے تھے ڈاسٹین کیا ہو جاتا میں ڈانس کلاس لے کے آ رہا تھا تو اس میں ایک ساپ جامبر میں اٹھا ہوا اس کو دیکھنے کے بعد میں لگا کہ کہ آپ اس کو پچھاؤں کیسے پچھاؤں کیسے پچھاؤں ساپ تاؤں کاتے گا میں جن سے بڑوں سے سیکھا ہوں کاتنا ان کا دھر میں بچانا ہمارا انسانیت کے ناتے میں نے اس کو لے کے آیا لے کے آئے کہ ککتیو انٹیلیٹر ہسپٹل سے ٹھیکمینٹ کروا ہے میں کیسا پچھایا آپ سر پلاسٹک وغیرہ ہاتھ کو بانت کے لیا پکڑوں گا تو کٹے گا ہی کٹے گا پکڑ کے وہاں سے لیا لے کے آئے کہ اس کا ٹھیکمینٹ کروا ہے اور وہاں سے جنگل چھوڑ گیا اس کے بعد میں جتنے بھی کٹے اگرہ سب کو ہم اٹھا دیتے کیونکہ وہ دیکھا نہیں جاتا ہمکو وہاں سے اٹھا کے ہم لوگوں نے بہت سارے جنواروں کو ٹھیکمینٹ بھی کیا ہے ہر ایک ٹھیکمینٹ کیا ہے وہاں لاشٹ ٹیم ابھی پھرسٹلی ایک اونٹوں کا بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی ٹھیکمینٹ میں ہی کیا ہوں سٹارٹنگ سے میں ہی کر رہا ہوں ان کا کھانا و اگرہ اتنی باریش میں بھی کھانا و اگرہ دیلی نائس میں بھی ہماری گھر سے جا رہا تھا تو جنواروں کے لیے بہت محبت ہے کیونکہ یہ سب اوپر اولینے بنایا ہے تو ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے آج کل لوگ جنواروں کو دیکھتے ہی نہیں بہت کیرلیس وہ چیز چینج کرنا جڑا مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا بھی بچی ہے سرپ وہ انہی کے لیے بچی ہے انہی کے لیے اوپر والا کاموش بیٹھائیں میں تو ابھی تب سب دباہ ہو جاتا ہوں میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج کس مہاماری کے دور انسان انسان کی مدد نہیں کرنا باپ بچوں کی نہیں کرنا بچے باپ کی نہیں کریں ایسے پوزیشن میں ایسے حالات آپ انسان تو چھوڑو جانواروں کے خدمت کریں پرسو اونٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا اس کو جسی پی سے پگڑ کر ڈال کر ان کے گاؤں بھیجے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ڈیلی آپ ان کے لوگوں کو کم سے کھنے 160 دوستوں کے قریب لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ جو آپ سیکھ آپ کو ملی یہ جو سوچ آپ کے دل میں یہ کہاں سے ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا تکلیف لوگوں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے یہ اسلام سے جاتا ہے اور جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں جانوار ہو یا چیٹی ہو یہ سب ہمارے نبی کی ستکے میں بھی تو ان کی عبادت کرنا بھی ہمارا کام ہے یہ کرنا چاہیے میں بولتا ہوں کہ ہر کوئی کرے فیم کیلئے تو نہیں ہم لوگ 6 سال سے کام کرنے فیم کیلئے نیکی صرف اوپر ان کو راضی کرنے کے لئے کیا ہوا تھا ابھی ایک چیٹی شہد بناتی ہے تو جب وہ شہد میٹا ہوتا ہے اس کے لئے بھی ایک چیز بتائی ہے کہ وہ درود پڑتی ہے تب جا کے وہ شہد میٹا ہوتا ہے تو صدقے میں ہی بنی ہے ہمارے نبی کے صدقے میں تو وہیں سے میں سکھا ہوں ہمارے نبی کی جو راستے تھے اب وہ بڑھیا والا بھی سن سبھی کو پتا ہے آپ بولنے کی ضرورت میں سبھی کو پتا ہے تو وہی چیز ہے مدد کرنا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے ابھی آپ کی عمر تیو سال ہے ابھی آپ شادی کرنے کی عمر شادی بھی کرنا چاہتے ہیں یا آپ تو اور مقصد ہے کہ اسی کام میں آگے پڑے نہیں سرے ابھی اس میں بہت کرنا ہے ابھی میں کچھ نہیں کیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور بھی بہت کرنا ہے ہر ایک آدمی تک جو زورت من ہے وہاں تک پہنچنا ہے موسا بھائی جو بیلگام ڈسٹک کے وائس پرسیدنٹ ہے مانورٹیز کاؤنگریس پارٹی کے انہوں نے بھی کلیمو تین کا ساتھ رہے ہیں اور سب ساتھ مل کر کر رہے ہیں آپ کو کلیمو تین کا کام چل رہا ہے جس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جانواروں کی مدد کر رہے ہیں آپ سب مل کر کر رہے ہیں میشہ اللہ کا کرم ہے ہم سب مل کر کر رہے ہیں ہمارے کلمہ دین شاہد ہو آئے ہیں بڑے مہیند سے بڑے تکلیف سے ہو کر کام کر رہے ہیں اسے بارش پڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارے جو بھائی ہیں یہ ساتھ میں مل کر کام کر رہا ہے یہ اپنے خود کے خرچے سے کام کر رہا ہے اس کو کسی کا سپورٹ نہیں ہے اور کیا امید کرتے ہیں یہ کام آگے چلے گا اور آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا اور ہم لوگ ساتھ میں مل کر کام کریں گے آگے جو سپورٹ چاہیے ہم لوگ سپورٹ دینے کے لئے تیار ہیں کیامرہ میں محمد امیر کے ساتھ میں جمیل احمد تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائم نیوز انڈیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دیکھنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ یہ چینل صرف سچائی کی آواز دکھاتا ہے جائے لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جروہ